السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو آوہ دعا ریمائنڈر سیریز اگر آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتا ہوں جس کی اوپر عمل کر کے آپ اپنے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھلوا سکتے ہیں اور آپ جس دروازے سے چاہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ان آٹھوں دروازے میں سے جانے دیں گے تو کیا آپ اس کی اوپر عمل کرنا چاہیں گے کیا آپ ایسے طریقے کو اپنی زندگی میں کانسٹنٹلی ریگلرلی شامل کرنا چاہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ اقبع ابن عامر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے جب میں قریب گیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ جس نے حدو کیا اور اس نے دو رکعت نماز ادا کی اور اس نے اچھی نماز ادا کی کہ اس طرح سے کہ اس کا دل اس کا دماغ اس کا اٹینشن جو ہے اس کا چہرہ اس نماز میں اٹینٹبلی شامل تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت واجب کر دیں گے اس کے لئے جنت لکھ دیں گے تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے یہ کہا کہ کتنی زبدس بات ہے کتنی بیوٹیفل بات ہے تو آگے سے مجھے آواز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے پہلے بتایا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا تو جب میں نے دیکھا یہ کس نے کہا ہے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے بتایا کہ اقبہ میں نے دیکھا کہ تم ابھی آئے ہوں اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس میں وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا اور جس طرح سے وضو کرنا چاہیے اور اس نے یہ الفاظ پڑھے وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے عبد ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہیں جو شخص یہ الفاظ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے وہ جس دروازے سے چاہے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جانے دیں گے کتنی بیوٹفل چیز ہے آپ کی زندگی میں ایک آسان تحقیقہ ہے کہ آپ اپنی جنت کے دروازے کھول لیں چھوٹے سے عمل کے ذریعے جس کا وزن کہیں زیادہ ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ایک اور دعا ثابت ہے جو پڑھ سکتے ہیں اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے یا اللہ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں شامل کر دے اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے زیادہ دا شیئر کیجئے تاکہ میری لئے بھی ثواب کا باعث بنے اور آپ کے لئے بھی بے تہاشا ثواب کا باعث بنے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی نیکس دعا کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھے گا تل دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ